اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاہ جامدہ حسین آپ کے خدمت میں حاضر ہے اسلامیک سوسائٹی آف مارکھم کے لف کارنر سے جی میں نے اس کا نام لف کارنر رکھ دیا ہے انشاءاللہ آج جو مولانا ماز نے مغرب کی نماز میں جو آیت پڑھی وہ تھی بہت پاورفل یعنی ایک آیت پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے وہ آیت تھی وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِلُّ مَزَةِ الَّذِي جَمَعْ مَالُونَ وَعَدَّدَةِ تو یہ آیت کی دو صورتیں میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر تان تشنی کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں ان کو گنتے ہیں اور گن گن کر خوش ہوتا ہے یہ اس کا محفہوم ہے جو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر میں کیا ہے کہ لوگ تان تشنے کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا اپنے بارے میں لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر تان تشنے کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں یہ پوری اس کی معنی ہے بڑی پاورفول یہ آیت ہے اگر آپ پڑھیں تو زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو اور ہم کو مجھے خاص طور سے ہدایت عطا فرمائے آمی سمانو اچھا دوسری چیز یہ کل جمرات کا دن ہے اور جمرات کا دن جو ہے وہ تبلیغی جماعت جو ہے گشت پہ نکلتی ہے میں تبلیغی جماعت کا سلیپنگ پارٹنر الحمدللہ آئی لف جماعت اور میرا بیٹا بھی گیا ہے چلے کے پر پاکستان پوتا بھی جماعت میں ہے میں سلیپنگ پارٹنر ہوں جماعت کا الحمدللہ تو جماعت کے چھے پوائنٹ ہوتے ہیں جس پہ یہ لوگ تقریر کرتے ہیں یہ لوگ کیا ہم لوگ ہم جماعت کے لوگ جو ہے چھے پوائنٹس پہ تقریر کرتے ہیں کلمہ نماز علم و ذکر اسلام مسلمین اخلاص نیت تبلیغ ہو جارا کلمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلمین اخلاص نیت تبلیغ ہو جارا تو آج میں آپ کی خدمت میں کلمہ پہلا جو ہے پوائنٹ اس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کی پاور کا بیان ہوتا ہے اللہ کی پاور کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے کہ اللہ کی کیا پاور اب میں بچاؤں میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا کہ یہ جو کہکشہ ہے کہکشہ جس کے اندر ملینس آف سٹارٹس ہیں اس کہکشہ میں ہم رہتے ہیں وہ کہکشہ جو ہے گلیکسی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس میں سب سے چھوٹا سٹار یہ دنیا ہے ہماری ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس سسٹم کے جو نو سٹار ہیں وہ ہے سورج چاند زمین اور مریغ اس طرح سے نو ستارے ہیں پورے ٹھیک ہے اور اس پورے گلیکسی کے اندر تھری ملین یا اس سے کئی ملین زیادہ سٹارٹس ہیں اور ایسی ایسی ملینس آف گلیکسیز ہیں اور ایک گلیکسی ساری گلیکسیز مل کر کلسٹر بنتا ہے ملینس آف گلیکسیز ہیں اور ساری گلیکسیز مل کر کلسٹر کہتے ہیں اور ایسی ایسی ملینس آف کلسٹرز ہیں ایک کہکشہ سے دوسری کہکشہ تک پہنچنے کے لیے ملینس آف لائٹ ایئرز لگتے ہیں لائٹ ایئرز ہمارے ایئرز نہیں لائٹ ایئرز لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پران میں فرمایا ہے کہ سب ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب کے ساتھ باندھاوائے ان کو سورہ رحمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سٹارز کو ایک حساب سے باندھاوائے ایک سیکنڈ کا سوہ حصہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے سارے سٹارز ٹکرا جائے ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانے کے لیے ملینس آف لائٹ ایئرز لگیں گے لائٹ ایئرز تو یہ ہے اللہ کی پاور اس اللہ نے یہ ساری گلیکسیز کو سارے کلیسٹرز کو سارے سٹارز کو کنٹرول کیا ہوا ہے وہ ہے اللہ وہ ہے پاور فور اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے اللہ کی پہچان اگر ہم سمجھیں تو اللہ تعالی ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم اللہ کو زیادہ زیادہ سمجھ سکیں اس سے قریب ہو سکیں ہماری تو حیثیت ایک ذرے سے بھی ذرے 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 سے بھی کت کوئی حیثیت نہیں یہ ابھی آپ کو جو میں نے سارا سسٹم بتایا ہے اللہ کا یہ ساری کائنات کا سسٹم یہ ساری گلیکسیز کا سٹارز کا تو اس سے ہم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کی کیا پاور ہے اس لئے ہم کو اللہ کے سامنے گش چھکنا چاہیے اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے اللہ کے آگے چھکنا چاہیے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا امید ہے کہ فائدہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ 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 اللہ